عبدالسامد حضرت جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلا شخص نے بھیجا ہے اور کیا اس کی برکت سے ہماری حاجت پوری ہو سکتی ہے صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے جی حاجت تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پورا کرنے والا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بہت سارے فائدے اور فضلت بیان فرمائی ان میں سے یہ بھی ہے علماء نے یہ تجربہ بیان کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے آدمی کی حاجتیں رفع ہوتی ہیں اور دفع ہوتی ہیں اور جہاں تک بات ہے حضور کو درود کا پتہ چلتا ہے یا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ میری قبر پر آ کر کے درود پڑھتا ہے سلام پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں اور جو کہیں دور سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے فلا بندے فلا امتی کی طرف سے آپ کو پہنچایا گیا ہے لہذا درود شریف پڑھتے رہیے انشاءاللہ یہ آپ کے آخرت میں بخشش اور نجات کا ذریعہ اور شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے مانگنا اللہ ہی سے چاہیے لیکن اللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی جو بھی ضرورتیں ہوں گے انشاءاللہ اس کو بھی پورا فرما دیں گے